بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے تمام پنجاب کی وہ سٹوڈنٹ جن کو بی ایس این جنیرک نرسنگ فور یارز ڈگری لیول پروگرام کے گورنمنٹ سیکٹر کے نرسنگ میرٹلیس کا انتظار تھا اب ان کا انتظار آخر آٹھ مہینے بعد ختم ہونے والا ہے پیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پنجاب کے تمام سولہ نرسنگ کالجیز کو بی ایس این جنیرک نرسنگ کی میرٹلیس آویزہ کرنے کے لیے اوفیشیل نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے جس کو آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہم آپ کو سناتے بھی ہیں اور اس کی تمام تر اندرونی کہانی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن ایشو ہونے میں ہماری کتنی خدمات ہیں اور ہمارے ٹوینٹی سیون میل سٹوڈنٹ اور نائن فی میل سٹوڈنٹ جنہوں نے ہمارے شانہ بشانہ اس بی ایس این جنیرک نرسنگ میرٹلیس کے لیے جدوجہد کی اور آخر کار یہ نرسنگ میرٹلیس اب آٹھ منس گزرنے کے بعد انشاءاللہ ڈسپلی ہوگی اور سب سے بڑی ہماری یہ کوشش رنگ لائی کہ میرٹلیس اوفیشل ویب سائٹ پر ڈسپلی ہو تاکہ ہمارے وہ غریب اور نادار سٹوڈنٹ جو کہ پنجاب کے دور دراز علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو اور وہ گھر بیٹے ہی اوفیشل ویب سائٹ پر یہ نرسنگ میرٹلیس دیکھ سکیں یہاں پر تھوڑا سا ہمارے تمام سٹوڈنٹ کو اب ہم بے گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ نرسنگ میرٹلیس میں ہماری جہدے جہد کیا تھی اور ستائیس میل اور نائن فی میل کینڈیڈیرز کی کیا خدمات تھی نرسنگ میرٹلیس جب اٹھائیس اپریل دوہزار بیس سے لیٹ ہوئی تو پھر دو ماہ دوہزار بیس کی تاریخ ہم اوفیشل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئے اس کے بعد بھی دو ماہ کو نرسنگ میرٹلیس آویزانہ ہو سکی جس کے بعد ہم نے کئی بار ڈی جی این یعنی ڈائریکٹر جنرل نرسنگ کو اپروچ کیا اور انہوں نے ہم کو کوئی رسپانس نہ دیا اور ہر بار پس یہی جواب دیا گیا کہ نرسنگ میرٹلیس کوویڈ نائنٹین کے بعد ہی اب ڈسپلی ہوگی خاطر خواہ جواب نہ ملنے پر ہم نے سٹوڈنٹ سے اپیل کی کہ سٹوڈنٹ متحد ہو اور پاکستان سٹوڈن پورٹل پر کمپلینٹ ریجسٹر کریں جس پر کچھ سٹوڈنٹ نے عمل بھی کیا اور کمپلینٹ ریجسٹر کی پاکستان سٹوڈن پورٹل پر کمپلینٹ ریجسٹر ہونے کے بعد 40 ڈیز اس کا پروسسنگ ٹائم ہوتا ہے اور اکثر کمپلینٹ کا ریپلائے آنے میں 90 ڈیز لگ جاتے ہیں ہمارے کچھ سٹوڈنٹ کو 90 ڈیز کی بجائے 4 منٹ یعنی 120 ڈیز بعد ریپلائے آیا کہ نرسنگ میرٹلیس بلکل تیار ہے اور ڈی جی اینڈ ڈائریکٹر جنرل نرسنگ کوسر پروین کے اپرویل کا ویٹ ہے یہ وہ ریپلائے ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈنٹ نے شیئر کیا اور اس کو ہم نے اپنے چینل پر ویڈیو کی شکل میں آپ تمام سٹوڈنٹ تک پہنچایا اس بیچ ہی کچھ چینلز نے یہاں فاہیں اڑھائے کہ نرسنگ میرٹلیس مارچ والی کینسل ہو گئی ہے اور وہ لیس سب ڈسپلی نہیں کی جائے گی اس کا بھی ہم نے اپنے تمام سٹوڈنٹ کو ایکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن جواب دیا کہ نرسنگ میرٹلیس کب اور کیسے اور کن رولز کے تحت کینسل کی جا سکتی ہے جس کی ویڈیو بھی ہمارے چینل پر ایویلیبل ہے اور اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کینسلیشن آف نرسنگ ایڈمیشن یا میرٹلیس کا کیا قانونی طریقہ کار ہے وقت گزرتے ہی ہمارے کچھ سٹوڈنٹ کو ریپلائے پاکستان سیڈیزن پورٹل پر کے نرسنگ میرٹلیس سیکنڈ ویک آف اکٹوبر میں ڈسپلی کی جائے گی جس کی انفو بھی ہم نے اپنے سٹوڈنٹ کو ویڈیو کے ذریعے ہی دی اور وہ ویڈیو بھی آپ آئے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے سپٹیمبر کا مہینہ انتہائی اہم منت تھا پنجاب نرسنگ دپارٹمنٹ کے لیے کیونکہ سپٹیمبر 11 2020 کو ایک انتہائی سپیشل میٹنگ ہوئی دی جی اینڈ ڈائریکٹر جانو نرسنگ اور تمام نرسنگ سکول پرنسپل کی جس کی ویڈیو بھی آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے وہ بھی اسی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ آئے بٹن پر کلک کریں اور وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو ایک مفصل ویڈیو میں بتایا کہ نرسنگ میرٹلیس آخر ڈیلے کیوں ہو رہی ہے اور ڈیپارٹمنٹ کوئی بھی انفرمیشن شیئر نہیں کر رہا یہ ویڈیو بھی آپ ابھی آئے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس تمام عرصے میں مارچ سے لے کر ابھی تک ہم نے 17 اپلیکیشن سپیشلائز ہیلکیر اور میڈیکل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ اور 11 ڈی جی اینڈ ڈائریکٹر جانو نرسنگ کے پرسنل سیکٹری کے پاس سمیٹ کروائی کہ ہمیں بی ایس اینڈ جنیرک نرسنگ میرٹلیس کی ڈیٹ کی انفرمیشن دی جائے مگر افسوس صد افسوس کہ ہمیں کوئی ریپلائی نہیں دیا گیا اور ہمارے ہر اپلیکیشن پر فارورڈیڈ فور نیسیسری ایکشن یا پھر پینڈنگ تیل فردر اورڈرز لکھا گیا اور صرف تین اپلیکیشن کا جواب ہمیں دیا گیا سپیشلائز ہیلکیر اور میڈیکل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے جس میں ایک اپلیکیشن پر سیکشن آفیسر نے ہمیں ریٹن چار ستمبر دوہزار بیس کو ریپلائی دیا کہ دس آفیس ایس پی ایچ سی اینڈ ایم ای ویل انفرم یو آفٹر 11 سپٹیمبر میٹنگ آباؤٹ میرٹلیس ڈیسپلی بس صرف اتنا ہی ریپلائی ہمیں دیا گیا اور سولہ ستمبر دوہزار بیس کو ہمیں دوسرا ریپلائی دیا گیا کہ نرسنگ سکول آر این اپگریڈیشن پروسیس ان پنجاب یعنی سولہ ستمبر دوہزار بیس کو ہمیں یہ ریپلائی دیا گیا کہ پنجاب میں نرسنگ سکول اپگریڈیشن کے پروسیس میں ہے اور جلد ہی آپ کو بی ایس این جنرسنگ میرٹلیس کے بارے میں انفارم کیا جائے گا مارچ سیشن کا اس کے بعد اگلا ریپلائی ہمیں بائیس ستمبر دوہزار بیس کو نیو سیکشن آفیسر محمد سعید کی طرف سے دیا گیا ہم سیکشن آفیسر محمد سعید کے انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے سٹوڈنٹ کے فیوچر کی ترجمانی کی اور ہمیں وقت پر محصر ریپلائی دیا جو کہ اپوائنٹمنٹ آف نیو ڈی جی این ڈائریکٹر جنرل آف نرسنگ پنجاب تھا یعنی نیو ڈی جی این کو اپوائنٹ کیا گیا اور ڈائریکٹر جنرل نرسنگ کو سر پروین کو ڈسچارج کر کے نیو ڈی جی این مس سبیدہ بیگم بی پی ایس نائنٹین میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا اور ہمیں بتایا گیا کہ جلد ہی آپ کو بی ایس نرسنگ میرٹلیس کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا 22 ستمبر کے ستمبر کو ہمیں یہ انفرمیشن تو دی گئی کہ جلد ہی آپ کو بی ایس نرسنگ میرٹلیس کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا لیکن ستمبر سے لے کر ابھی 9 نومبر 2020 تک اس کے بعد کوئی کنٹیک نہیں ہوا اور کوئی انفرمیشن ہمیں نہیں دی گئی اور 22 ستمبر کے بعد آج 9 نومبر 2020 کو یہ ایسی دوران ہماری اپنی کوششیں بھی جاری رہی اور ہماری پہلی کوشش میڈیا پر آواز اٹھانا تھا جس کے لیے سب سے پہلے ہماری آواز نیو چینل نے اٹھائی یہاں پر سٹوڈنٹ کو یہ معلوم نہیں کہ میڈیا چینل پر نیوز چلانے کے لیے بھی اپلیکیشن وید پروف اور ساتھ ہی ساتھ ریپورٹر کو کچھ پیسے بھی دینے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے سٹوڈنٹ کے لیے خود کیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایار وائی نیوز اور جیو نیوز پر بھی آواز اٹھانے کے لیے پروف اور اپلیکیشن دی مگر افسوس کہ ابھی تک انہوں نے ہماری نیوز نہیں چلائے اس کے بعد ہم سلام پیش کر دے ہیں چینل ٹونٹی فور نیوز کو جنہوں نے ویداؤٹ چارجز ہماری بات سنی اور ہماری نیوز چلائے بیسین جنیرک نرسینگ میرٹلس کے حوالے سے یہ سب بتانے کا مقصد یہاں صرف یہ ہے اور تمام سٹوڈنٹ کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کی آواز نہیں سن رہا کوئی تو ہمت نہ ہاریں اور اپنی کوشش اور جد و جہد جاری رکھیں کیونکہ ظلم کے خلاف خاموش رہنے والا بھی ظالم ہی ہے اب یہ سب ہونے کے بعد آتے ہیں بیسینگ میرٹلس کے افیشل نوٹفیکیشن پر یہ نوٹفیکیشن آپ اپنے سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کو ہم سناتے بھی ہیں نو نومبر دوہزار بیس یعنی آج ہی کے دن یہ نوٹفیکیشن ایشو ہوا ہے گورنمنٹ آف پنجاب سپیشلائز ہیلتھ کئر اور میڈیکل ایجوکیشن کی طرف سے to all principal colleges of nursing in پنجاب جو کہ 16 ہے اس وقت سبجیکٹ ہے display the merit list of 4 year BSN generic degree program post RN BSE nursing جو کہ 2 years degree program ہے اور 1 year specialization course کی merit list بھی display کی جائے یہاں پر تمام سٹوڈنٹ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے صرف BSN generic nursing 4 years degree level program کے سٹوڈنٹس ہی nursing merit list کا بھی سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ڈپلومہ سٹوڈنٹس اپنی ڈیوٹیز سر انجام دینے میں مصروف تھے اسی لئے post RN 2 years merit list اور 1 year specialization merit list کے سٹوڈنٹ بیزی تھے اور وہ public اور private duties بھی کر رہے ہیں اسی لئے ان سٹوڈنٹس کو merit list کا شدت کے ساتھ انتظار نہیں تھا اور صرف ہمارے BSN generic nursing 4 years degree level program کے سٹوڈنٹ ہی شدت سے انتظار میں تھے تو یہ نوٹیفکیشن ہمارے تمام سٹوڈنٹس کے لئے ایشو ہوا ہے آگے نوٹیفکیشن میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا سپی ایچ سی اینڈ ایمی دپارٹمنٹ یعنی سپیشلائز ہیلک کیر اینڈ میڈیکل ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈیزائر کر رہا ہے کہ سیلیکٹیڈ کنڈیڈیٹس کی تینٹیٹیو میریٹ لیسٹ یعنی فرسٹ میریٹ لیسٹ فوریئرز ڈگری لیور پروگرام اور پوسٹ آرین بی ایسی نرسنگ ٹویئرز پروگرام اور ساتھی ساتھ سپیشلائزیشن کورس کی میریٹ لیسٹ مزید تاخیر کیے بغیر ہی ڈیسپلی کی جائے ایس پی ایچ سی ڈ ایمی کی ایمی کی افیشل ویب سائٹ پر اور ساتھی ساتھ کالیج کے نوٹس بورٹ پر بھی سیم ڈی یہ میریٹ لیسٹ آویزہ ہوگی آگے لکھتے ہیں کہ ایم دیر فور ڈیریکٹیڈ تو ریکویسٹ یو تو ریڈریس any objection اور grievances from the candidates and final merit list may be displayed after one week under intimation to this department اب یہ جو لائنز انہوں نے لکھی ہے اس کو سٹوڈنٹ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے SPHC&ME department لکھتا ہے یعنی specialized health and medical education department لکھتا ہے کہ ہم یہ request کر رہے ہیں تمام principal سے اور ساتھ سا دی جی این سے کہ اگر سٹوڈنٹ کا کوئی بھی any objection اور grievances کیا جائے readers کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی غلط بات کو صحیح کرنا write کرنا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے any objection اور grievances لکھا ہے تو objection تو ہمارے تمام سٹوڈنٹ کو معلوم ہے مگر grievances کا مطلب ہے کہ SPHC&ME department کو merit list کے لیے بہت complaints ریسیو ہوئی ہیں اس کے display کے بارے میں اور grievances کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو شکایات یا تحفظات مصول ہوئی ہیں ان کو حل کیا جائے within one week ایک ہفتے کے اندر ہی اندر اور آگے لکھا ہے کہ under intimation to this office یعنی SPHC&ME department کو one week کے اندر ہی اس سے آگاہ کیا جائے intimation کا مطلب آگاہ ہی ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی issue ہے اس سے اس department SPHC and ME کو آگاہ کیا جائے تاکہ further notice لیا جا سکے اور اس کو مزید delay نہیں کیا جائے section officer nursing and AHSE یعنی allied health sciences and education copy of the above is forwarded for information to the یعنی جو یہ official notification لکھا ہے اس کی copies جو ہے DGN director general nursing پنجاب lahore with request to direct all the concerned principles under intimation to this department DGN کو اس کی copy لکھی گئی ہے اور DGN کو یہ کہا گیا ہے کہ تمام nursing principles کو اس سے آگاہ کیا جائے اور اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ SPHC and ME department کو وقت پر آگاہ کرے اس notification کی دوسری copy PSO to Secretary government of the Punjab SHC and ME department کو sent کی گئی ہے PSO یعنی Personal Secretary Officer to Secretary Government of the Punjab SHC and ME department کو کی گئی ہے اور تیسری copy is official notification کی PS personal secretary to special secretary of specialized health care and medical education department کو sent کی گئی ہے اور fourth number کی copy is official notification کی personal assistant to additional secretary SHC and ME department کو sent کی گئی ہے اکثر آپ میں سے کچھ student جن کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آئی اور مجھے یقینا یہ معلوم ہے کہ nursing merit list display date کیا ہے تو جیسے کہ تمام student کو معلوم ہے کہ government کے کام کیسے چلتے ہیں اور یہ اکثر ہی slow process ہوتا ہے مگر اس notification کے مطابق next week تک merit list display ہو جائے گی یعنی Monday 16 November 2020 تک list display کرنے official order ہے اور request SPHC and ME department نے کی ہے اور merit list SPHC Specialized Healthcare and Medical Education Department کی website پر online display کی جائے زہ ہوگی وہ student جو اس merit list سے اتفاق نہیں کریں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا nam list میں نہیں ہے اور وہ merit پر آرہے ہیں تو ان سب student سے ہم آجی درخواست ہوگی کہ first merit list کے display کے بعد within seven days وہ SPHC and ME Specialized Health and Medical Education اور ساتھی ساتھ concern nursing college کے principal کو written application submit کروائے کہ ان کو اس merit list پر تحفظات ہیں اور ان کا نام list میں کیوں نہیں شامل اب اکثر student پوچھیں گے کہ سر کیا تین merit list display ہوگی اور کیا student کو waiting list میں بھی ڈالا جائے گا تو اس کا کوئی واضح جواب ہمیں تو نہیں دیا گیا مگر waiting list میں student کو ضرور رکھا جائے گا اور کتنی list لگیں گی تو ہمارے personal opinion سے تین ہی list لگیں گی مگر اب دیکھتے ہیں کہ یہ official notification آیا ہے اس پر کتنے تک عمل ہوتا ہے اور یقینا اگر عمل ہو جاتا ہے تو ہم سراحتے ہیں اس عمل کو کیونکہ student کے future کے ساتھ مزید نہ کھیلا جائے اور اس notification کو مزید موقع نہ کیا جائے ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چند کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن ضرور پریس کریں تک آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے شکریہ